تو چلی خبروں میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں آپر کی اس سال دنیا میں سب سے زیادہ ایشیا سے مسلمان حج کرنے چاہیں گے پوری ایشیا میں انڈونیشیا اول اور بھارت دوسرے نمبر پر رہے گا جبکہ پاکستان اسلاوک دیش ہونے کے باوجود تیسرے نمبر پر ہے اور اس سال سعودی حکومت نے بھارت کا پچیس ہزار سیٹوں کا کوٹہ بڑھا دیا ہے جس کی چلتے بھارت میں سب سے زیادہ تیتیس ہزار حاضی اتر پردیش کے ہوں گے راجستان سے اس بار چھ ہزار پانس اٹھاسی حج ریاتری بھی جا رہی ہیں جو پشلے سال سے نو سو حاجی اتر ہے حاضیوں کے سفر اور بہتر بندوبست کے لیے اشمیر درگاہ سے جڑے لوگوں نے کیندر سرکار اور کیندر علپ سنکھک ماملات منتری مکتاب ابباس نکوی کی تاریف کی ہے مسلمانوں کے سب سے بڑے فریضہ جو ہے حج اس کے لیے راجستان سے قریب سات ہزار حجی 20 جولائی کو 20 جولائی 2019 کو جہپور سے جدہ کے لیے روانہ ہوں گے اور اس کے لیے راجستان گورنمنٹ دوارہ جو اجمیر میں پریسکشن اور ٹیکہ لگانے کا ایک پروگرم بھیجا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹیکہ لگنے کے بعد اور ریکشن پوری ہونے کے بعد ان کو ایک سرٹیفیکٹ دیا جائے گا راجستان اسٹریٹ حج کمیٹی کے دوارہ اس سرٹیفیکٹ کو لے کر وہ اپنی حج یادرہ پر جا سکیں گے سعودی گورنمنٹ کے بہت شکر گزار ہیں تو انہوں نے اس بار ہمارے کو اندوستانیوں کو خوب موقع دیا ہے حج پہ جانے کا اور جو ہے دنیا کے اندر میں سیکنڈ نمبر کے اوپر ابھی حج کے اوپر یادری سمجھ زیادہ جا رہا ہے اندوستان سے دو لاکھ آدمی جو ہیں آج کے اوپر جا رہا ہے اور ہم ان کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے انہوں نے اور ہم دعا کر رہا ہے کہ آگے بھی یہ کام جاری رہا ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آج کے اوپر اور ہم دعا کر رہا ہے